اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہر پرکار کے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ٹائم پر مل سکے ایسی اوفیشل اپ ڈیٹ اگر کسی ایدر انفرمیشن کے لیے کونٹیک کرنا ہو تو ہمارا نمبر دسکرپشن میں ایویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ورس اپ گروپ کا لنک بھی ہے وہ بھی آپ جائن کر سکتے ہیں اوفیشل گروپ اور آئیے ہم اس نوٹیفکیشن کی بات کرتے ہیں جو جے کے بوز کی طرف سے آؤٹ کی گئی ہے جمہو اینڈ کشمیر بورڈ آف سکول ایڈوکیشن رہانی کالونی جمہو کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن آؤٹ کی گئی ہے بائیس تھے دوہزہ تیز شیڈیول سبجیکٹ جو ہے اس کا شیڈیول دے سکتے ہیں شیڈیول فار کولیکشن اور فور ٹو آنسر بک اس میں بتایا گیا ہے جن سٹوڈنٹ نے ری چیکنگ آنسر بک کے لیے فارم فیل کیا تھا ان کی نوٹیفکیشن آؤٹ کی گئی ہے ٹوالت کلاس کے سٹوڈنٹ کے لیے اور اس نے کو کس ڈیٹ کو جو ہے وہ اپنے آنسر شیٹ چیک کرنے کے لیے رہانی کالونی جمہو میں جانا ہے وہ ڈیٹا بھی چیک کر سکتے ہیں ٹائم جو یہاں پہ دکھایا گیا ہے ایک بجے سے لے کر آپ تین بجے تک جو ہے وہ آپ اپنے آنسر شیٹ چیک کرنے کے لیے رہانی کالونی جمہو کے اندر پہنچ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ کہ بوس کی طرف سے انسٹرکشن دے گئی ہے اور جن سٹوڈنٹ کے رولمبر یہاں پہ منشن کیے گئے ہیں وہ اپنے رولمبر جو ہے وہ یہاں پہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور جن سٹوڈنٹ کے پاس پیڈی ایف نہیں ہے وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو یہ پیڈی ایف جو ہے وہ ہم پروائیٹ کریں گے اور اس میں آپ یہ دے سکتے ہیں جن سٹوڈنٹ کا یہاں پہ نیم نہیں دیمنشن کیے گیا رولمبر کیے گئے ہیں اور پہ رولمبر کے تحت اب اپنا یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کتنے سٹوڈنٹ جو ہیں 54 سٹوڈنٹس جو ہیں ان جو ہے فرسٹ رونڈ میں جو ہے انہوں نے ایسپٹ کیے ہیں اور ان 54 سٹوڈنٹس کو تیس چھے دوہتر تیس اس کو وہاں پہ رہانی کالونی جمعوں میں پہنچنا ہوگا اور آئیے ہم آپ سیکنڈ رونڈ کی بات کرتے ہیں ان میں کن سٹوڈنٹس کا رولمبر دیا گیا ہے ہم وہ بھی نوٹیفکیشن آپ کے سامنے شو کرتے ہیں انسٹریکشن جو ہے وہ ہم نے جو ہے فرسٹ رونڈ کی جو نوٹیفکیشن تو اس میں ہم نے بتا دی ہے اور سیکنڈ رونڈ کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ چوبیس چھے دوہتر تیس کو نکالی گئی ہے آنسر شیٹ کے دmelشکیشن کالونڈ کے لیے تو اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی جو ڈیڑھ ہے وہ کیا رہنے والی ہے تو یہ کی جو ڈیڑھ ہے وہ چھبیس سے دوہزار تئیس چھبیس سے دوہزار تیس تائیس ٹائمینگ جو ہے جو ہے اس کی دو سے چار بجے تک سیکنڈ رونڈ جو ہے سیکنڈ رونڈ جو ہے اس کی رہنے والی ہے یہ آپ دہزیان سے دیکھ لیں گے اور ان میں کتنے سٹوڈنٹ ہیں وہ آپ اس لسٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں 55 سے لے کر 156 جو سٹوڈنٹ ہیں یہ سیکنڈ رونڈ میں جو ہے ان کو بلائیا گیا ہے رہانی کالونی جمعوں کے اندر اور یہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس جیٹ کو وہاں پر پہنچیں گے اور آپ نے آنسر شیٹ کو جو ہے وہ چیک کریں گے تو اس کے ساتھ ہم آپ ایک اور انسٹرکشنز جو جے کے بوس کی طرف سے اگزامی نیشن فارم کو لے کر نکالی گئی ہے اس کے بارے میں ہم بتانے والے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک شور اور کومنٹ ضرور کریں اور آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو تھارڈ نوٹیفکیشن جی کے بوس کی طرف سے نکالی گئی ہے اس کو بھی ہم آپ کو ریڈ کر کے بتانے والے ہیں تو یہ نوٹیفکیشن جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیجاموہ انٹیشمیر بڑا سکور ایڈوکیشن کی طرف سے نکالی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے ٹینتھ اور ٹولتھ کلاس کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی اگزامنیشن فارم کی جو فی ہوگی وہ کتنی رہنے والی ہے اور فارم کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ کب رہنے والی ہے سب ہی اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم کمپلیٹ بتانے والے ہیں ٹینتھ کلاس کے اگزامنیشن فارم کی اور ٹولتھ کلاس کے اگزامنیشن فارم کے بارے میں جو آپ کا exam by annual جو ہے رہنے والا ہے دوزہ تیس میں تو یہ آپ دے سکتے ہیں ٹوالت کلاس جو ٹینت کلاس کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی جو فی رہنے والی ہے وہ آپ یہ دے سکتے ہیں last date of submission permission of examination آف لائن موڈ statement enrollment secondary school examination کلاس فی جو ہے آپ دے سکتے ہیں اس کی یہ نیچے دے سکتے ہیں submission of examination form جو ہے کب سے examination form جو ہے سبمیشن ہو رہا ہے اور اس کی جو last date ہے وہ کب رہنے والی ہے سب کمپلیٹ اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں جو اس سے پہلے ریپیور ہوئے ہیں اور جو نیو ریپیور ہوئے ہیں ان کی جو فی رہنے والی ہے وہ 11 سو بیس جو ہے 11 کلاس کے ساری 10 کلاس کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے رہنے والی ہے اور اگر ان کا پانچ سبجیکٹ سے ایک ایڈیشنل سبجیکٹ ہے تو پھر ان کی جو ہے وہ 13 سو بیس جو ہے فی رہنے والی ہے تو last date آپ جو اسلام نے دیکھ سکتے ہیں 15 سات دوہزت تیس کو جو ہے یہ last date رہنے والی ہے اور ایک سات دوہزت تیس سے یہ فارم جو ہے شروع ہو رہا ہے اور اپنے جس سکول سے آپ ہیں وہاں پہ آپ وزٹ کریں لیکن جا کے وہاں پہ آپ اپنے سکول میں آف لائن طریقے سے اور examination فارم جو ہے فیل کریں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے second جو اس میں بتایا گیا ہے late fee جو آپ کو کتنی رہے گی 735 روپے آپ کو late fee رہے گی جو یہاں پہ 15 15 سات دوہزت تیس کے بعد 735 جو ہے آپ کو late fee رہے گی 10 days کے لئے تو اس میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں single five subject کی جو ہوگی آپ کی fee 1850 روپے اور اگر پانچ additional subject ہوگا تو پھر 2055 رہنے والی ہے آپ کی fee انسی کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے third instruction بتایا گیا ہے اس میں جو بتایا گیا ہے submission of premium examination form late fee آپ کو 890 پڑھے گی جو سیکنڈ پہ جو آپ کو 735 کے بعد جو 10 ڈیز کے بعد جو ہوگا وہ 890 پہ آپ کو لیٹفی پڑھے گی تیس سو نبی جو آپ کی لیٹفی ہوگی اور اگر آپ کے پانچ سبجیکٹ سے اڈیشنل سبجیکٹ ہوگا تو پھر 3210 جو ہے وہ آپ کی ہوگی اور اس کی جو آپ کی لاسٹ ڈیٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں 26 سات سے لے کے 4 آٹھ تک آپ کو یہ جو ہے لیٹفی پڑھے گی تیس سو دس تو یہ آپ انسٹیکشنز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور 735 کی جو ہے وہ 26 سات سے لے کے 25 سات تک جو ہے آپ کو 735 لیٹفی پڑھے گی اور 880 جو ہے وہ آپ کو 26 سات سے لے کے 4 آٹھ تک جو ہے وہ پڑھنے والی ہے لیٹفی تو آئیے ہم آپ کو 12 کلاس کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے بارے میں آپ بتاتے ہیں ان کی فی جو ہے وہ کیا رہنے والی ہے فار ہائی سکرنٹری سکرنٹ پار کلاس ٹولت لازڈیٹ آف سبمیشن فارم سٹیٹمنٹ انرولمنٹ سکرنٹری پار سیکنڈ 26 کو یہ فارم شروع ہو رہا ہے اور 12 ساتھ تک اس کی لاسٹ لیٹ ہے 1300 جو ہے اس کی فی ہے 5 سبجکٹ کی اور اگر ایڈیشنل سبجکٹ ہے تو پھر 1530 ہوگی اور سیم جو ہے اس کا 735 جو ہے 10 دیز کی جو لیٹفی ہوگی وہ 235 ایڈیشنل سبجکٹ جو ہے وہ 265 اور لیٹفی کب تک رہے گی 13 ساتھ سے لے کر 27 تک اس کے بعد 30 جو ہے وہ سبمیشن آف پریمیم کام اگزامنیشن فارم لیٹفی جو ہے وہ 1890 ہوگی اور یہ جو ہے 37 ساتھ سے لے کر 37 تک رہنے والی ہے اور اس کی جو ایڈیشنل سبجکٹ جو ہوگا اس کی 34 سو بیس جو ہے اس کی یہ لیٹفی رہنے والی ہے اور یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شور ضرور کریں اور کومنٹ بھی کریں اور جن سٹوڈنٹس کو یہ انفارمیشن نہیں ہے ان تک یہ انفارمیشن ضرور پر چاہیں ہم ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پرپر بنے رہے ہمارے ساتھ